جے ہن جے بھارت تو ساتھیوں آگئے ہیں ہم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اور ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو پوری جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ راجے سر بھی ہے پوری جانکاری کے ساتھ یہ دیکھیں راجستان ITI ایڈمیسن فورم ہے وہ شروع ہو چکے ہیں ٹھیک ہے شروع ہوئے رہے ہیں پہلے سے ہی دیکھیں کب سے شروع ہو رہے ہیں پندرہ مای سے شروع ہو رہے ہیں لاش ڈیٹ اس کی دس جولائی ہے تو آپ بھر دیجئے اگر نہیں بھرے ہو تو ٹھیک ہے ITI کے لیے ہے یہ only اور کوئی نہیں بھر سکتا اس میں ITI والے بھریں گے کتنی چھاترورتی ملنے والی ہے پوری جانکاری کے ساتھ راجے سر آپ کے ساتھ آ گیا ہے پوری جانکاری کے ساتھ سمپون جانکاری کے ساتھ ایک دم ہندی میں آپ کو بالکل آسانی سے سمجھائے گا بس آپ ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جال لینا کیونکہ بھارت میں جتنے بھی بھرتیاں نکلتی ہیں وہ آپ کے ساتھ سیئر کر دی جاتی ہیں اور وہ بھی بالکل آسانی سے تو آئیے راجے سجی اور ان کو بالکل اچھی طریقے سے کورس بتائیے ITI کا ارث بتائیے اور یوگیتہ بتائیے ایج بتائیے کہ کتنی ایج کے اس میں فورم بھر سکتے ہیں کتنی یوگیتہ ہونی چاہیے تب اس میں فورم بھرا جائے گا جائے ہنگ بندے ماتران پہلے ساتھ یوں ITI جو فورم ہے ITI جو کرنا چاہتا ہے جو بھی ودھیارتی اس کے فورم چالوں ہیں آویدن کر سکتا ہے ساری پروسیس بتاؤں گا کیا کیا سسٹم ہے کیا کیا پروسیس ہے وہ ساری پروسیس بتاؤں گا تو نمسکار دوستوں میں راجے سجی گزر سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا پانسور روجگار میں دیکھئے راجستان ITI ایڈمیشن فورم دوہزار تیئیس یہ چالوں ہیں پروسیس ستر دوہزار تیئیس چوبیس پچیس یعنی کی دو سال تک کا یہ کورس ہے دو سال میں پورا ہوتا ہے ہنر کا ہر ہاتھ رہے روجگار کے ساتھ یعنی کی ہنر جن میں ہے کچھ کر سکنے کی چھمتہ جن میں ہے تو وہ روجگار کے ساتھ ہری رہیں گے یعنی کی ان کو روجگار مل کے رہے گا جدی میرے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ ہے تو اس ٹیلنٹ کا ہنر میرے اندر ہے تو مجھے روجگار اسی لیول کا ملے گا جدی مجھے پڑھانے کا ٹیلنٹ ہے تو مجھے پڑھانے کا روجگار ملے گا جدی آپ کے اور ہر آدمی کے پاس ایک نائیک ٹیلنٹ ضرور ہوتا ہے چاہے وہ ٹیلنٹ ہو بینہ پڑھا لیکن یہ کھائی بینہ پڑھے بھی آج پینسے کما رہے ہیں کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں چاہے بھینس پاڑو پاڑی پاڑو کچھ بھی کرو لیکن کما رہے ہیں ٹیلنٹ سب میں ہے ایک نائیک چیز ہر جبتی کے اندر ٹیلنٹ ہے بلکل تو اس میں آپ بات کر لیتے ہیں چلیئے آپ کو بتاتے ہیں اون لائن فارم بھرنا جا رہا ہے اس کا دھیان رہے اون لائن ہے یہ پندرہ مائی سے شروع ہیں اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے دس جولائی دس جولائی سے پہلے پہلے کوئی بھی بھائی یا بہن جدی آئی ٹی آئی کرنا چاہتا ہے تو وہ دس جولائی سے پہلے پہلے فارم بھر دے ایڈمیشن کی میریٹ لیشٹ آئے گی سترہ جولائی کو یعنی کی سترہ جولائی کو وہ لیشٹ آ جائے گی آپ کا نمبر آیا ہے یا نہیں آیا ہے یہ پتا چل جائے گا اس لیشٹ میں آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا جو ایڈمیشن کروائے ہو اس میں آپ کا نمبر آیا ہے آپ کو وہ کولیج ملے گی یا نہیں ملے گی اگر آپ کا نمبر آ جاتا ہے تو آپ کی کلاسیں سٹارٹ ہو جائیں گی پچیس سٹمبر دوہدار تیس یعنی کی آپ کا نمبر آ گیا کولیج مل گئی اب آپ کو ڈیلی کولیج جانا ہے کیونکہ وہاں پہ سکھاتے ہیں وہ تو سکھاتے ہیں تو وہ سیکھنا پڑے گا آپ کو سب کچھ تو پچیس سٹمبر سے آپ کی کلاسیں شروع ہو جائیں گی یوگیتہ کی بات کریں تو اس میں دسویں پاس ہونا چاہیے بلکل ماتر دسویں پاس تب ہی وہ آئی ٹی آئی کر سکتا ہے اس سے پہلے آئی ٹی آئی نہیں کر سکتا ہے دسویں پاس اور عمر اس کی چودہ ورس سے زیادہ ہو یعنی چودہ ورس سے کم کا جو بندہ ہے وہ نہیں چلے گا چاہی لڑکی ہو چاہی لڑکا ہو چودہ سال تو ہونی ہی ہونی چاہیے اس کی عمر اور سیدھی بات ہے دسویں کا جو بچہ ہے وہ چودہ سال کا ہوئی جاتا ہے آرام سے پاس کر لیا ہے دسویں پاس تو وہ گیاروی میں ہو گیا ہے تو اس کی عمر ہو گئی ہے تو گیاروی میں اب تو باروی سے پہلے کچھ ہی نہیں کرتے ہیں پہلے باروی کرتے ہیں پھر آئی ٹی آئی کرتے ہیں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مہت ہوالی اگر مارک سیٹ لینا چاہتے ہیں تو دسوی کے بعد ترنت آئی ٹی آئی کر لیتے ہیں پھر اس کو باروی کی بھی مارک سیٹ مل جاتی ہے اور آئی ٹی آئی کی بھی مارک سیٹ مل جاتی ہے تو یہ بینیفٹ ہو جاتا ہے فورم فیس کی بات کریں تو ایس سی ایس ٹی کی ساٹھ ایک سو پیچھے تر روپے ہے اور باقی سب کے دو سو روپے لگیں گے بس ایس سی ایس ٹی کو چھوڑ کر باقی سبی کی دو سو چاہی جنرل ہو ایو او بی سی ہو ان سبی کے دو سو روپے لگیں گے اب آئی ٹی آئی دیکھو دو پرکار کی ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے ان سی وی ٹی اور ایک ہوتی ہے ایس سی وی ٹی تو ان سی وی ٹی جو ہے وہ تو نیشنل لیول کی ہے سمجھ رہے ہو اس کی فل فورم ہے ان کی نیشنل سی سے کاؤنسلنگ وی سے وکیشنل ٹی سے ٹریننگ یعنی کی نیشنل کاؤنسل اوپ وکیشنل ٹریننگ یہ ہوتی ہے ان سی وی ٹی کے اندر میں جو بھی نوکری نکلتی ہے جیسے کوئی ریلوے میں پد ہے کوئی بجلی بھی بھاگ میں پد ہے تو آپ کے اندر سرکار کی جو بھرتیاں نکلتی ہیں اس میں آپ سے ان سی وی ٹی مانگی جاتی ہے کوئی کمپنی ہو تو اس میں آپ لگا سکتے ہو روجگار پاسکتے ہو اور ایس سی وی ٹی جو ہے یہ اسٹیٹ کی ہوتی ہے اسٹیٹ کاؤنسل اوپ وکیشنل ٹریننگ یعنی کی اگر آپ ایس سی وی ٹی کر رہے ہو راجستان سے کر رہے ہو تو راجستان سے کر لو یو پی ایم پی جس بھی آپ راجے سے کروگے وہ ایس سی وی ٹی ہوگی پورے بھارت میں آپ کو نربھر ہے پورے بھارت کی چاہیے تو این سی وی ٹی کرو پورے بھارت کے لیے تو این سی وی ٹی ہے راجستان کے لیے ایس سی وی ٹی ہے اور کسی بھی راجے میں کر رہے ہو تو ایس سی وی ٹی ہوگی راجے کے لیے کروگے راججے کے لیے اگر ایک راججے کے لیے جیسے آپ کوئی مان لو چھتیس گھر میں کرنا چاہتے ہو تو وہ پھر ایسی ویٹی کرے گا اسٹیٹ کی ہے یہ اب دیکھو اس میں کرنے کے کیا فائدہ ہیں آپ کو جوب ملے گی جیسے مان لو بجلی ویبھاگ میں بھرتی نکل رہی ہے تو آئی ٹی آئی چاہیے جیسے وہ ٹیکنکل ہیلپر ہے لین مین ہے آپریٹر ہیں ان میں آپ کو آئی ٹی آئی ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے پھر اس میں لیمیٹیڈ کمپنی میں ادھی آپ جاتے ہو تو اچھی سیلری ملے گی بیس اجار سے پلس سیلری ملتی آپ کو اس میں آپ کا کام فکس رہتا ہے آئی ٹی آئی واروں کا جو ہے وہی پھر وہ کیا ہے کہ کمپنی میں جیسے مان لیجی بیزولی گریر میں جاتے ہیں تو وہ اس میں کمپنی رہتی ہے تو وہ کمپنی آپ کو لے گی کہ بھئی کیسے کیا رکھنا ہے کیا کیا کام کرنا ہے جیسے آپریٹر کا پدھا ہے تو آپریٹر کا ہی کام کرنا اور ہمارے ساتھ جو مشٹر بابو ہیں یہ بجلی ویبھاگ میں آپریٹر کے پدھ پر تینات ہیں بلکل سمجھ رہے ہو گھنٹے میں ریڈنگ لی جاتی ہے یہ جو ہوتے ہیں آئی ٹی آئی وارے یہ کمپنی کے تھروں لگتے ہیں جیسے کوئی بھی مان لیجیے ویدود ویبھاگ ہو کوئی بھی ہو کمپنی کے تھروں لگتے ہیں اور جیسے ہی کمپنی چلی جاتی ہے تو ان کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے تو آپ کمپنی میں بھی جا سکتے ہو خود کا روزگار فٹنگ کرتے ہیں کتنے بجلی کا کام ہے بہت زیادہ نوکری موٹر پنکھے باندھ لو کولر کا کام کر لو صدارنے کا پنکھا باندھ لو یہ بہت کام ہیں خود کا بھی روزگار آپ کر سکتے ہو لیکن پس بھی دو دو بھی بھاگ میں یہ ہوتا ہے بہتنا رہتا ہے بہت بہتے رہو کچھ نہیں کرنا پورے دن بہتے رہو ریڈنگ لینا پڑتا ہے ہر گنٹے میں کتنا لوڈ چل رہا ہے فیٹروں کا کتنا نہیں چل رہا ہے وہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں یہ خود ہیں یہ خود ہیں بہتے کام کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے کام بس بیٹھنے کا کام رہتا ہے اب دیکھو آگے کی بات ہم کر لیں آئی ٹی آئی کا پھول فورم کیا ہوتا ہے دیکھو آئی ٹی آئی یہ رہا انڈیسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیو یعنی کی اندی میں ہم بتائیں تو دھوگک پرسکشن سنستان سمجھ رہے دھوگوں کا جو کام ہوتا ہے کوسل سکھانا وہ کروانا تاکہ آپ کو روزگار مل سکے وہ ہے دھوگک پرسکشن سنستان یہ کولیج ہوتی ہے ایک پرکار سے جہاں پہ آپ کو دو سال کا کورس ہے یہ دو سال کا کروائے جاتا ہے اس کی پرکشائیں ہوتی ہیں اس میں آپ کو پاس ہونا پڑتا ہے سیمیشٹر چلتے ہیں ہر چھے مہنے میں پیپر آتا ہے وہ آپ کو پاس کرنا رہتا ہے اب اس میں یہ جو ہیں یہ اس میں آپ کو پتا ہے کورس ہیں آپ کون سے اس طرح سے کرنا چاہتے ہو الیکٹریشن سے کرنا چاہتے ہو تو الیکٹریشن سے کر لو پھٹر سے کر لو الیکٹرونکس سے کر لو میکنک سے کر لو میکنک ڈیجل سے کر لو وائر مین سے کر لو ریپریجرےٹر وے ایئر کنڈیشننگ ٹیکنیشن سے کر لو میکینک موٹر ویکل سے کر لو ویلڈر سے کر لو اسٹینو گرافر کا کر لو کمپوٹر اوپریٹر کا کر لو کوس میٹولوجی سے کر لو اتنے سارے کورس ہوتے ہیں یہ الگ الگ ہے سارے سب ہی میں الگ الگ کام ہے آپ کو ایک سے ہی کرنا ہے چائن میں سے کوئی سا بھی کر لو پھر اسی لیول کا کام رہے گا جیسے الیکٹریشن سے کر رہے ہو تو آپ کا بجلی کا کام رہے گا موٹر پنکھے بھانڈنا فٹنگ کرنا یہ کام رہے گا آپ کا اب دیکھو ہمیں اس پہ بات یہ کر رہے ہیں کہ جو کورس کی فیش ہے وہ کیسے آن لائن تو فیش بھری جاتی ہے اب بات ہے فیش کتنی ہوتی ہے تو دو کولیجیں ایک تو سرکاری ہوتی ہے ایک پرائیویٹ ہوتی ہے تو یہ جو سسٹم ہے یہ جو فورم ہے یہ اگر آپ سرکاری کولیج لینا چاہتے ہو تو سرکاری کولیج کے لیے فورم بھر رہے ہو تو اس میں آپ کی جو دسوی کی مارک سیٹ ہے اس کے جو پرتیشت ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے سمجھ رہے ہو یہ میریٹ چھوٹی ہے دسوی کی مارک سیٹ سے جیسے آپ کی بند گئی بنایا آپ نے اگر آپ کی بھی دیکھو جائیسے پچاس پرسنٹ ہے اور کرا آپ ایسے سوچ رہے کہ سرکاری یا آئی ٹی مل جائے تو موز ہو جائے فیش بھی کم لگے آپ کو مل تو جائے لیکن وہ پرتیشت کی آدھار پر کرتے ہیں کتنے بندے وہاں آ رہے ہیں بندے ہو سکتا ہے بندے کی اگلے کی ستر پرسنٹ اور سیٹ کتنی ہے آپ کی جیسے معلوم الگ الگ رہتی ہیں یہ سب کی جنرل کی الگ ہے جنرل کی الگ ہے OFFICER کی الگ سیٹ ہے EWS کی الگ ہے SC کی الگ ہے ST کی الگ ہے یہ سارے سیٹ رہتی ہیں الگ الگ جیسے جنرل کی معلوم دس سیٹ ہیں اب ان دس سیٹ کو بھرنا ہے ان کو ITI سرکاری کولیج میں تو دس بندے ہی لیں گے وہ دس ہی لیں گے اب اس میں الگ الگ ہیں لڑکی ہیں لڑکے ہیں تو وہ دس کو ہی لیں گے اب دس میں سب سے زیادہ پرسنٹ کس کی ہے ان کو لے لیں گے اب وہ دس سے گیارہ نہیں کر سکتے گیارہ نہیں کریں گے اب مان لیجئے آئی ٹی آئی ایسا ہے کہ کوئی ایسی کولیج ہو بیک ورڈ چھتر میں جہاں پہ اس علاقے میں آئی ٹی آئی کم کرتے ہو لوگ تو مان لیجئے وہاں پہ ایک ہائی ایشٹ بندہ گیا ستر پرسنٹ کا اور باقی سب کوئی ساٹ کا ہے کوئی ایک سٹ کا ہے کوئی پچپن کا ہے تو ایسے پھر وہ پورتی ہو جاتی ہے پھر وہ پچپن وڑا بھی آ جائے گا نمبر اس کا کیونکہ کوئی آیا ہی نہیں کرنے کے لیے تو اس پرکار سے سرکاری میں ہوتا ہے تو آپ فورم ضرور لگا دینا آپ اپنے علاقے میں کوئی بھی آئی ٹی آئی کولیج ہو وہاں سے فورم لگ جائے گا آپ کا امیتر سے اور اس میں نمبر آ سکتا ہے تو وہ آپ کی پرسنٹیج پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور دوسری وہاں پر سیٹ کتنی ہے پچاس میں بھی نمبر آ سکتا ہے یہ مت سوچو سیٹ کتنی ہے اور بندے کتنے آئے ہیں فورم بڑھنے کے لیے یہ بات ہے تو اب اس میں فیس کی بات کریں تو جو اگر سرکاری کولیج اگر آپ کو مل جاتی ہے مالی یہ دسویں میں ساٹھ ہے تو ساٹھ میں نمبر آ گیا آپ کا تو اب آپ کو فیس کتنی دینی پڑے گی پھشٹیئر کی جو فیس رہے گی وہ ماتر اور ماتر پہتیس سو روپے ہے پہتیس سو روپے ہی آپ کو دینے پڑیں گے اور پھر اس میں آپ کو پہتالیس سو کی چھاتر ورتی واپس مل جائے گی بلکل آزار روپیا کما اور لیا آزار روپیا کما لیا اور پڑ بھی لیا اور پھر سیکنڈ ڈیئر کی بات کریں تو پچیس سو روپے ہی ماتر آپ کی فیس رہے گی اور اس میں پہتیس سو روپے آپ کو چھاتر ورتی مل جائے گی آزار اس میں کما لیا دو سال میں دو آزار روپے بھی کما لیا آئی ٹی آئی کی ڈگری بھی لے لی اور اب جو بھلے لوگے آرام سے ٹھیک ہے ہاں پرائیویٹ کولیج کی بات کریں تو یہ بھی دو سال کا ہی ہے کورس تو سارا دو سال کا ہے چاہیے سرکاری میں کر لو لیکن اس میں پھیس زیادہ لگ سکتی ہے آپ کے پندرہ سے بیس ہزار روپے بھی لگ سکتے ہیں پرائیویٹ والے تو باپ جانتے ہو بھائی دیکھو وہ تو پھیس لیتے ہیں ہاں پھر اب دوس میں بات یہ ہے کہ سر پرائیویٹ اگر ہم کولیج میں چھاتر ورتی کا سسٹم کریں تو کیا ہمیں چھاتر ورتی ملے گی یا نہیں ملے گی تو دیکھئے کولیج تو پرائیویٹ ہو چاہیے سرکاری ہو تو چھاتر ورتی سب کو ملتی ہے اس میں چھاتر ورتی آپ کو ملے گی ہی ملے گی نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے یس چھاتر ورتی آپ کو ملے گی لیکن ایک بات دھیان رکھنا جنرل واروں کو تو چھاتر ورتی ابھی ملی نہیں کہیں بھی نہیں ملی چاہیے وہ بی ایڈ کرے چاہیے وہ بی اے کرے چاہیے وہ کچھ بھی کرے ان کو چھاتر ورتی نہیں ملتی ہے جو جنرل میں ہیں باقی کو سب کچھ ہاترورتی ملتی ہے یہ بات ہو گئی کمپلیٹ اب اس میں کچھ ویسے سوٹ دے رکھی ہے اور یہ ویسے سوٹ ہے جو کیول اور کیول مہلاؤں کے لیے ہے جو لڑکیاں آئی ٹی آئی کرتی ہیں ان کو سرکاری کولیج یدی مل جاتی ہے تو ان کی کوئی فیس نہیں لگتی ہے پھر ہی پڑھیں گی وہ اب تھوڑا بہت خرچہ تو آپ جانتے ہو بھائی وہ تو ویسے بھی لگتے ہیں اجار پانچ سو روپے تو لگی جاتے ہیں لیکن ویسے کوئی فیس ان کی نہیں ہے اور کیول سرکاری میں پرائیویٹ وارے تو لے بھی سکتے ہیں یہ تو لیں گے ان کو کیا مطلب ہے سرکاری جو اگر آپ کو مل جاتی ہے تو سرکاری میں آپ کی فیس نہیں لگے گی اور پرائیویٹ میں تو لگتی ہے پتہ ہے آپ کو تو یہ بات ہے تو پھٹا پھٹ سے یادی آئی ٹی آئی آپ کرنا چاہتے ہو تو فورم اسٹارٹ ہیں جا کے فورم بھر دینا اور آپ کے علاقے میں سرکاری کولیج ہوگی وہاں جا کے آپ فورم بھر دینا کولیج میں پتہ کر لینا کتنے پد ہیں کتنی سیٹ ہیں آپ کی وہ اسپیسل سیٹ رہتی ہے اسپیسل رہتی ہے سیٹ پھر وہ بڑھتی نہیں ہے اور دس جولائی ہے آپ کے پاس دس جولائی سے پہلے پہلے آپ کو آئی ٹی آئی کا فورم بھرنا ہے ابھی جدی آئی ٹی آئی کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے تو آپ کو اچھے سے سمجھا دیا ہے راجے صاحب نے بلکل آسانی سے ہر چیز آپ کو سمجھ میں آگئی ہے پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو وہ ڈاؤٹ آپ کی کلیر ہو جائے گی ٹھیک ہے تو پھر ملیں گے آپ کو ایک اور نئی بھرتی کے ساتھ تب تک کے لیے سبھی پیارے ساتھیوں کو جے ہند جے بھارت ٹھیک ہے ٹھیک ہے